بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اس طرح کا پرجوش کراؤڈ نظر آیا ہے پہلے جس نے اس طرح کی عبور کی وہ تمام رکاوٹیں اور جس کے لیے حکومت نے اتنی ساری مشنری کو آپریٹ کیا لیکن اس سے پہلے ہوئے ہیں عوام نے تختیں اڑھتے ہیں ایوب خان ہو بھٹو ہو یا مشرف ہو اور سڑکوں پہ باہر نکل کے نہتے عوام نے گولیاں بھی کھائیں رکاوٹیں بھی عبور کی لیکن انہوں نے حکومتوں کے تختیں الٹے پہلے ہو چکے ہیں لیکن یہاں پہ ذرا ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ یہ حکومت حکومت اس کو ہم کہیں یا طولہ کہیں جو بیٹھا ہوا اوپر یہ ایک تو بالکل نجائز طریقے سے آیا ہے یہ الیکشن میں بری طرح ہارگے تھے جو آنڈ فرگریڈ اور ان کی صرف بارہ سیٹیں آئی تھی اور پی ٹی آئی تی ایک سو اسی سیٹیں آئی تھی انہوں نے محصف رگنگ کر کے بارہ سیٹوں باروں کو حکومت فوج دیں دلوا دی اب یہ ان لیجٹیمیت حکومت ہے پجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی حکومت اب ان لیجٹیمیت ہو تو لوگ اس کو نہیں مانتے اوپر انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ناجائز حکومت بھی اوپر انہیں انتہا کے ظلم کرنے شروع کی ہے لوگوں کے گھروں میں گسکے لوگوں کو چیزیں توڑ کے ان کو مار کے سو سال کی ضعیف خاتون تھی اس کو بری کیا سال سال کے بچے کی اونگلی توڑی عورتوں کے سنوں سے چادنے شینی رات کے دو دو بجے گھروں میں گسکے میں نے انہوں نے کوئی قصد نہیں چھوڑی لوگوں کو جیل میں ڈالا ڈیڈڈ سال سے وہ جیل میں مقدمیں نہیں چڑھ رہے عمران خان کے اوپر کوئی دو سو پچاس کی قریب وقت میں سالے جھوٹے بیل ملتی ہے اس کو جب زمانہ ملتی ہے پھر گرفتار کر لیتے ہیں اسے ہم دوسرے نیجرز اس کو ساتھ بھی کر رہے ہیں لیکن کیا پہلے تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے اس طرح کا کوئی بھی مائس مومنٹ چلی ہو جس طرح ایوب خان کے دور میں ایک بار ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عوام نے ٹاپل ڈاون کر دیا تھا اسی طریقے سے جو سیکنڈ ڈالیکشن کروایا تھا بھوٹوں نے اس میں بھی جب رگنگ میسیف رگنگ ہوئی تو اس کے بعد عوام سڑکوں پر آگئی اس کی اور مسائلیں بھی آپ کو ملتی ہیں اور کیا ہوں کہ گریوٹی یہی تھی جو ابھی ہے دیکھیں گریوٹی ہوتی ہے نا کہ آپ رزیسٹ اتنا تاری حکومتیں وہ جو حکومتیں تھی وہ تھی ظالم نہیں تھی وہ ایک مناسب حد تک لوگوں کو روکتے تھے کوشش کرتے تھے اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑتا تھا اور وہ سیاستدانوں کو کے ساتھ مل کے باتچیت بھی کرتے تھے باتچیت ناکام ہوتی تھی لیکن یہ بہت ظالم ہے روٹلس ہیں یہ پتہ نہیں ایجنٹس ہیں کس کے باہر کی طاقتوں کے دشمنوں نے یہ کیا ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے لوٹ مارکی ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہوا ہے وہ جو پہلے حکمران تھے انہوں نے پاکستان کو لوٹا نہیں تھا وہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ریزسٹر انہیں شروع میں کیا تھا یہ چکہ انہوں نے لوٹا ہوا ہے اپنے پیسے جو ہیں انہوں انہوں نے باہر کے ملکوں میں بھیجے ہوئے ہیں جہاداتیں خریدی ہوئی ہیں تو یہ صرف اپنے اقتدار کو نہیں بچا رہے یہ اپنے لوٹیوی دولت کو بچا رہے ہیں ایک کو آپ جلدی سے بات کہہ دو دوسری بات ہے جو آپ پہلے حکمرانوں کی اپنے بات کی تھی انہوں نے کوئی معروسی گھٹو نے ویسے کی تھی لیکن باقی کوئی معروسی وہ ان کے کوئی وہ نہیں تھے ازائم کہ ہمارے بعد بیٹا ہوگا تو بیٹی ہوگی تو بھائی ہوگا تو ایک انہوں نے ڈائنیسٹری بنانے کی کوشش نہیں کی تھی انہوں نے ڈائنیسٹری بنانے کی پکی کوشش کی ہے میرے باہر بیٹی کو عوضہ دیا بھائی کو عوضہ دیا پھر وہ دوسرے صاحب جو زرداری صاحب ہے وہ بیٹے کو آگے کریں تو یہ اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک سٹیٹ بہت ہے نہیں صرف جسا میں نے پہلے کہا اقتدار اس کے بعد لوٹیوی دولت بچانا اس کے بعد جو ان کا ڈائنیسٹک رول ہے یعنی ماروسی جو حکومت یہ کرنا چاہ رہے ہیں ماروسی ایک سلطنت قائم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی چاہنا ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر پاڑکو ساتھ چونکہ لوگ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ہماری جو مین سٹیم سو کال مین سٹیم میڈیا ہے ان سے تو بالکل ہی بائی آٹ کیا ہوئے نا ان کے تو کوئی سٹینڈرڈ اور کوئی میرٹس ہی نہیں ہے لیکن لوگ چونکہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف اپ ڈیٹس لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک پہنچا کہاں کیا ہوا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے آنے والے دنوں میں آپشنز حکومت کے پاس کیا ہے ایک آپشن تو یہ ہے کہ عمران خان کو یہ رہا کر دیں نہ صرف اس کو رہا کر دیں بلکہ جتنے بھی سیاسی پریزنرز ہیں پولٹیکل پریزنرز ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے دوسرا آپشن کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح وہ نقبی صاحب کیا رہے تھے یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے میں پانچ منٹ سے پندرہ منٹ کے درمیان میں ہم شیلنگ کریں اور ان سب کو ڈسپرس کر دیں کہ کون کون سی آپشنز اس وقت حکومت دیکھ رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی باتیں کی تھی کہ ہم روک لیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اس سے آگے ہی آئی نہیں سکیں گے اٹک ہی پہلے کی پھر کھو کا ڈی چوکس کو سوا نہیں پیدا نہیں ہوتا وہ ساری باتیں ان کی ہوا میں اڑ گئیں ٹھیک ہے لیکن لیکن خطرے کی صرف یہ بات ہے کہ اگر یہ فوج کی حکومت اس قسم کا ڈی فینس ہے تو دشمن تو بہت خوش ہو رہا ہوگا بلکل وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ اس قسم کا ڈی فینس کرتے ہیں جو نہتیں وہاں آکے توڑ دیتے ہیں تو پھر ہم نے اگر آگے آنے کی کوشش کی تو وہ کون کر گا بار آر وہ ایک اور بحث ہے لیکن بڑی خطرناک یہ ڈیمنسٹریشن کر رہے ہیں اپنے دشمن کے آگے اب آج یہ کہ ڈیمانڈ جو ان کے ایک تو یہ ہے کہ سیاسی قیدی جو ضمیر کے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے کیونکہ ان کے حلاب کوئی مقدمے نہیں ہیں ان کو بلکل نجائز جنوں میں رکھا ہوئے ڈیڈ سال سے بھی اوپر ہو گیا اور دوسری رمانڈ یہ ہے کہ جو انہوں نے الیکشن چھرایا ہے جس طریقے سے چھرایا ہے جس برے طریقے سے چھرایا ہے اس کو ریورس کیا جائے اور وہ بڑا سمپل ہے مشکل نہیں ہے مزاکرہ تو ہو رہے ہیں کہ حکومت کے در میں آنے ہیں یہ خبریں آنے ہیں خبریں آنے ہیں اندر سے کیا کر رہے ہیں اوپر سے کیا کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اور کچھ نہیں کرنا انہوں نے صرف یہ ٹیبیونیلز ایک ازاد قسم کے بٹھا دیں انہوں نے صرف پینتالیس فارم جو ہیں نمبر وہ لے کر وہ ووٹوں کو گرنا ہے اور انہوں نے ڈیکلیر کر دینا ہے کیا ڈیڈیوز کو لیکن اگر یہ اتنا سمپل ہوتا تو اتنی میسیو جو کہ ریکارڈ قسم کی انہوں نے رگنگ کیا ہے وہ کیوں کرتے ہیں اگر یہ اتنا سمپل ہوتا تو آئینی ترمیم کی جو ایک انہوں نے قطاع لگا دیا وہ کیوں کرتے ہیں اگر یہ اتنا سمپل ہوتا تو جڈیشری کے اس طریقے سے ونگز کلپ کیوں کرتے ہیں سمپل نہیں ہے پہلے سمپل تھا اب تو سمپل نہیں ہے جب لاکھوں لوگ آکے اور ان کے بیریرز توڑتے ہوئے اور ان کے جو رینجرز ہیں ان کو بھی شکل کرتے ہوئے اچھا آپ نے اس میں ایک آپشن نہیں ڈالی کیا یہ کہ کر سکتے ہیں ایسا کو خطرناک سٹر بھی اٹھا سکتے ہیں جس میں واقعی ہی عوام کو اپنا بیرونی دشمن سمجھ بیٹھیں اور ان کے اوپر ایک دھوا بول دیں ہر طرح بھی فورس کو استعمال کر کے بیرونی دشمن اگر کوئی ہے تو یہ خود ہیں یہ خود ایجنٹس ہیں یہ سمجھیں گے نا اس کو بیرونی دشمن ایسرائیلی تو یہ تو اُلٹ ہے میں تو یہ کہوں کا اُلٹ ہے بجائے آپ اپنے لوگ کیوں دشمن ہو سکتے ہیں یہ کیوں نہیں دشمن ہیں جو یہ حرکتیں ساری دارے ہیں لیکن ایک اور یہ اداروں کو نقصان پہنچ رہے ہیں اداروں کو نقصان ہیں ان کی اپنے ادارہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کا شکاہ ہو جائے گا اور سب زیادہ ان کو نقصان ہوگا لیکن اس میں اگر ان نے ذرا اور طول دیا اس چیز کو اور ڈیمانٹس کو نہ مانیں تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ اکانومی آپ کی اور نیچے جاتی ہے پہلے ہی امریکہ نے اور دوسرے جو ممالک ہیں جن سے امداد دیتے ہیں پیسے لگتے ہیں بھی مانکہ انہوں نے کہہ دیا ہے پی ٹی آئی کو حق حاصل ہے کہ وہ تمسٹریٹ کرے حکومت کو چاہیے کہ وہ رسٹرین کرے طاقت کو استعمال کرنے سے اگر یہ پھر بھی طاقت استعمال کرتے ہیں تو یہ اپنا خطرے میں ڈالیں گے جو جس کی وئے سے زندہ ہیں جو ان کو اکنومک ایڈ ملتی ہے اگر یہ باز نہیں آئے اور پھر ان کی دوسری بات رہے ہیں کہ دیکھئے اندر آپ اس کو طول دیں گے آپ اخباروں میں جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمیں فیور کی شاٹیج ہو رہی ہے پھر اشیاء جو کھانے پینے کی ہیں جو یہ گوہوں سے آتے ہیں شہروں میں ان میں بند کی ہیں ان کی شاٹیج ہونے شروع ہو جائے گی یہاں تو افرا تفریق ہے جائے گی اپنی پڑ جائے گی اور یہ اس دن سے بھی ڈڑے جب عوام مارچ کر کے اور وہ حرکت نہ کر دیں جو بنگلہ دیش میں ہوئی تھی اور سری لنکا میں ہوئی تھی اور ان کو پھر بچ نکلنا بڑا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا یہ سالی وہ بھی بڑکیں مارتے تھے بنگلہ دیش والے بھی اور سری لنکا والے بھی لیکن بڑکوں سے اس رات عام نہیں چلتا عوام کی طاقت کیا کہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تینکیو سو مچ ڈڈر پاہروکستان لیکن ابھی اس سب کی نظریں ڈی چوف پر اور وہاں کے نتائج کے اوپر ہیں کہ اس سارے اس ساری سیچویشن کے اندر کیا آؤکم نکلتا ہے کیا باقی ہی پی ٹی آئے جن ڈیمان سے مختلف پاکستان کی حصوں سے نکلی ہے ان کو منوا سکتی ہے یا نہیں یا پھر کوئی اور چیز نظر آری ہے لیکس یہ تو وقت نہیں بتائے گا